اسلام علیکم ویلکم ایک سیشن من نحج البلاغہ جس ٹاپک پہ ہم آج بات کریں گے وہ ہے سیلف اسٹیم اور حضرت ایمین مومنین علی بن مطارب علیہ السلام کا جو جملہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ کہ خود سے راضی رہنا عقل کی تباہی کی علامت ہے عقل ایک بڑی امبریلر ٹرم ہے جس کے انڈر بہت ساری فیکلٹیز آ جاتی ہیں انسان کا جیسے بڑا سا پھول ہوتا ہے اس کی مختلف پتیاں ہوتی ہیں انسان کی سیلف اسٹیم انسان کا سیلف امیج انسان کی کانشیسنس یہ تمام چیزیں جو باقی جانداروں کے اندر نہیں ہیں صرف انسان کے اندر نہیں وہ تمام عقل کی فیکلٹیز میں شامل ہو جاتی ہیں اور انسان کا جو شعور ہے انسان کی جو کانشیسنس ہے وہ اس سٹرکچر پہ بنی ہوئی ہے اس ساخت پہ بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کو اور جس حالت میں اسے ہونا چاہیے اس فرق کو ایٹا ٹائم پروسس کر سکتی ہے یعنی what I should be اور what I am میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے میں ابھی کیا ہوں مجھے کیا ہونا چاہیے اس پروسس کو اس اس ڈیفرنس کو انسان کا جو شعور ہے وہ مینٹین رکھ سکتا ہے اس کی اگزیمپل اگر آپ دیکھ لیں تو مثلاً کسی آفس میں جائے اور آپ کسی امپلائی سے پوچھیں کہ ایک اچھے امپلائی کو کیسا ہونا چاہیے وہ خود جیسا بھی ہے لیکن وہ کم از کم کچھ نہ کچھ ٹریٹس بتا دے گا کہ ایک اچھے امپلائی کے ٹریٹس ہی ہوتے ہیں کسی آفس کے مینجر سے پوچھیں کہ ایک اچھے مینجر کو کیسا ہونا چاہیے تو اس کے شعور میں یہ بات exist کر لی ہے کہ ایک اچھے مینجر کو کیسا ہونا چاہیے کسی مدر سے آپ پوچھیں کہ اچھے ماں کو کیسا ہونا چاہیے کسی فادر سے پوچھیں تو ان کو پتا ہے کہ ایک اچھا فادر یا ایک اچھی مدر کو کیسا ہونا چاہیے آپ کالج میں یونیورسٹی میں کسی سٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ ایک اچھے سٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے تو ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک اچھا سٹوڈنٹ کیسا ہوتا ہے یعنی وہ کیا ہیں اور ایک اچھا سٹوڈنٹ ایک اچھا مینجر ایک اچھا ایمپلائی ایک اچھا باز ایک اچھا مینجر کیا ہے self esteem is the energy جو کہ انسان کو رمہ رکھتی ہے انسان کو push دیتی ہے what I am say what I should be کی طرف so this is the difference جو کہ بہت key difference ہے بہت major difference ہے انسانوں کے اندر اور باقی تمام مخلوقات کے اندر کہ وہ اپنی موجودہ حالت پر satisfy رہتے ہیں جتنے بھی باقی جانور ہیں جاندار ہیں وہ اپنی موجودہ حالت پر satisfy رہتے ہیں ان کے اندر یہ consciousness یہ awareness possible نہیں ہے کہ انہوں نے what should be کی طرف move کرنا so انسان واحد جاندار ہے انسان واحد مخلوق ہے جس کے اندر یہ consciousness یہ شعور موجود ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی انسان کے اندر یہ consciousness موجود نہ ہو تو یہ عقل کی تباہی کے علامت ہے کہ انسان what I am پر راضی رہنا شروع ہو جائے جو وہ ہے اس پر خود سے satisfy ہونا شروع ہو جائے تو make sure کہ آپ کے اندر یہ انرجی آپ کے اندر یہ شعور آپ کے اندر کی consciousness ہمیشہ باغی رہے کہ what I am اور what I should be یہ جو difference ہے اس کا جو شعور ہے وہ آپ کی عقل کو آپ کی self esteem کو سلامت رکھتا ہے شکریہ ب BRANDON کے بارے کہ آیا 45 بارک موسیقی